ملائم سنگھ یادب نے جلد ہی باقی 78 ناموں کا بھی حیلان کیا ملائم سنگھ یادب نے جانے کا بھروسہ دیا ہے اور ٹکٹ بڑھوارے کو لے کر پارٹی میں کسی بھی طرح کے مطبیت سے انکار کیا اور کارکرتاؤں کو 28 فروری سے پہلے چناف کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے ادھر لکنوں میں ملائم سنگھ یادب امیدواروں کے لسٹ جاری کر رہے تھے تو دوسری اوہ سی ایم اکلیش یادب مہوہ میں نوٹ بندی کے فیصلے اور پی ایس پی پر حملہ بول رہے تھے ملائم سنگھ یادب نے کہا کہ ایس پی کے اور سے کسی کو بھی سی ایم پت کا امیدوار نہیں بنایا جائے گا ملائم سنگھ یادب نے چناف کے لیے کسی بھی پارٹی سے گڑ بندھن کیے جانے سے بھی انکار کیا ہے ملائم سنگھ یادب نے امیدواروں کا نام تیار کرنے کے لیے سروے کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے ملائم سنگھ یادب نے 78 سیٹوں پر سروے پورا ہونے کے بعد امیدوار تیار کرنے کی بات گئی پی اے موڈی کے اگوائی میں ہوئی کیابنٹ کی بیٹھک میں آج 500 اور 1000 کے پرانے نوٹوں پر ادھیادیش کو منظوری دے دی گئی ادھیادیش کے مطابق تیسیمہ سے زیادہ پرانے نوٹ رکھنے پر زرمانے کے ساتھ جیل بھی ہو سکتی ہے ادھیادیش کو راشفتی کی منظوری ملنے کے بعد 500 اور 1000 کے پرانے نوٹوں پر سرکار اور روی آئی کی دینداری بھی ختم ہو جائے گی ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ ادھیادیش کو تیس دیسمبر کے بعد لاغو کیا جائے گا یا پھر 31 مارچ کے بعد حالانکہ سوتر اسے 31 مارچ کے بعد لاغو ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ پرانے نوٹوں کو ربیائی میں جمع کرنے کی انتیم تاریخ 31 مارچ 2017 ہے ادھیادیش کو لے کر وپکشنے سرکار پر نشانہ سادھا ہے نوٹوں کی دینداری پر موجودہ آر بیائی ایکٹ میں بدلاف کے لیے سرکار ادھیادیش لے کر آئی ہے ادھیادیش کا نام The Specified Bank Notes Secession of Liabilities Ordinance ہے ادھیادیش کے مطابق 500 اور 1000 کے 10 سے ادھک نوٹ ملنے پر ضرمانہ لگایا جائے گا وشیش ماملوں میں ضرمانے کے ساتھ ہی چار سال تک کی جیل کا بھی پرابدھان تیہ کیا گیا ہے 1978 میں مراجی دیسائی کی جنتہ پاتی سرکار نے بھی نوٹ بندی کے بعد اسی طرح کا ادھیادیش جاری کیا تھا نوٹ بندی کے بعد آج پچاس دن پورے ہو رہے ہیں ان پچاس دنوں میں کیش کی قلت کے بیچ دیش کیشلیس ہونے کی راہ میں تیزی سے آکے بڑھ رہا ہے پچاس دن میں بھارت کے بینکوں میں 300 فیزدی کیش بڑھ گیا اور ڈیسٹل پیمنٹ میں بھی 300 فیزدی کی بڑھوتری درچ کی گئی ہے ممبئی میں بھی ڈیسٹل پیمنٹ ڈیل لوگوں کی مشکلیں آسان کر دی ہیں دلی میں بھی لوگوں نے دیش کے کیشلس ہونے پر خوشی جتائی ہے اس وقت ہم پوروی دلی میں ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں زرکار پاس ہوئی یا فے پوری طرح پاس تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کافیات تک ٹھیک رہا کوئی آسی بات نہیں ہے میں پرسنلی ہمیں کوئی بری خانی نہیں ہے رازتھان کے کئی علاقوں میں نوٹ بندی کے پچاس دن بعد کیش کے لیے بینک اور ایٹی ایم کے باہر لگی لوگوں کی کتار اب چھوٹی ہونے لگی ہے ایک ایٹی ایم پر اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں ایٹی ایم کھالی ہے اسی طرح سے جیسے کی پچاس دن پہلے ہوا کرتا تھا کوئی کتار نہیں ہے کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایٹی ایم چل نہیں رہا ہے یا پھر اس سے کیس نہیں مل رہا ہے آٹھ نومبر کو نوٹ بندی کا فیصلہ لگو ہونے کے بعد دیش پر میں قریب 3300 کروڑ کا کالادھن زبط کیا گیا ہے نوٹ بندی کے بعد حوالہ کاروبار بھی 90 فیزدی تک ختم ہو گیا ہے آدنگواد اور نقسلیوں کی فنڈنگ پر بھی نوٹ بندی کی وجہ سے روک لگی ہے نوٹ بندی کی وجہ سے سبزیوں کی کیمت 50 فیزدی تک نیچے گری ہے نوٹ بندی کا فیصلہ لگو ہونے کے بعد نوٹ بندی کے فیصلے کو لے کر آئے راہول گاندھی نے پی ایم موڈی پر سوالوں کی بوچھار کی بی جے پی نے بھی پلٹ وار کرنے میں دیر نہیں کی کانگریس بادیقش راہول گاندھی نے کہا کہ پی ایم موڈی نے نوٹ بندی کے فیصلے کو برشتچار کے خلاف یق کے بتایا تھا لیکن اس یق میں عام لوگوں کی آہوتی دی جا رہی ہے بی جے پی نے راہول پر جنتا کو گمراہ کرنے کے لیے زہر اگلنے کا عروب لگایا پچاس پریواروں کے لیے پرائی مینیسٹر نے یہ یگنا کی یگ کیا ہے نقصان گریب لوگوں کا ہوا ہے بلی گریب لوگوں کی چڑھائی گئی ہے آپ کی ترنی اور کتنی میں بہت فرق ہے راہول گاندھی آپ جہریلی زبان بولتے ہیں اور جہریلی زبان کے ساتھ ساتھ وہ بہت خوٹلی کی ہوتی ہے تچوس میں نہیں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی راہول نے پی ایم موڈی سے سوال کیا کہ پردان منتری بتائیں کہ نوڈ بندی کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان گئی آٹھ نومبر کو نوڈ بندی لاغو ہونے کے بعد سے اب تک کتنا کالا دھن آیا نوڈ بندی کے فیصلے کے وجہ سے ارتفعہ وسطہ کو کتنا نقصان ہوا نوڈ بندی کی وجہ سے کتنے لوگوں کا روزگار چھنا بینکوں میں جمع ہوا دھن عام لوگوں کا ہے سرکار کا نہیں پھر خاتوں سے نکالنے کے لئے چوبیس زار کلیمیٹ کیوں راہول گاندھی نے کانگرس کے 132 میں ستھاپنا دیبست کے موقع پر پارٹی کارے کرتاؤں کو سمبودھت کرنے کے دوران پی ایم موڈی سے یہ سوال پوچھے نوڈ بندی کے خلاف وپکش کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے ہیں پٹنا میں نوڈ بندی کے خلاف آر جیٹی کے دھرنے سے اس کی سیوگی جیڈیو اور کانگرس نے خود کو دور رکھا ہے حالانکہ لالو یادو نے کہا کہ یہ دھرنہ صرف ان کی پارٹی تک ہی سیمیت ہے لالو نے نوڈ بندی پر کہا کہ اس کے کاران پورے دیش میں افراط تفری کا ماحول ہے نوڈ بندی پر آر جیڈی نے سبھی کل نوڈ بندی پر کانگرس کی بلائی بیٹھک میں بھی لیفٹ کے علاوہ جیٹیو، ایس پی اور بی ایس پی نے دوری بنائی تھی کالے دھن کو سفید کرنے میں جوٹے لوگوں پر سرکار لگاتا شکنجا کس رہی ہے ایڈی نے آدلی میں کوٹک مہندرہ بانک کے ایک مانیجر کو گرفتار کیا ماملہ کوٹک مہندرہ کے کے جی مارک برانچ کا ہے گرفتار کیے گئے مینجر آشیش کمار کا پارسمل لوڑا اور روحی ٹنڈن سے کنیکشن بتایا جا رہا ہے آروپ ہے کہ بینک کی اس برانچ سے نوڈ بندی کے بعد کئی فرجی اکاؤنٹس کے ذریعے کروڑوں کا لیندین ہوا مینجر کی گرفتاری کے بعد کوٹک مہندرہ بینک نے سفائی جاری کی ہے فرجی اکاؤنٹس کی جانچ کے دوران کوٹک مہندرہ بینک نے آروپی مینجر آشیش کمار کو پہلے ہی سسپنڈ کر دیا تھا بینک تینی اموں کا پالن نہیں کرنے والے کمشانیوں کے خلاف کڑی کاروائی کرتا ہے اس ماملے میں بھی بینک نے خود FIU سے جانچ کی سوارش کی تھی کرائیم برانچ کو کوٹک مہندرہ بینک کی KG مارک برانچ میں جانچ کے دوران 9 فرجی اکاؤنٹس کی جانکاری ملی نوڈ بندی کے بعد فرجی اکاؤنٹس میں 34 کروڑ روپے جمع کرائے گئے جانچ میں گڑ بڑی ملنے کے بعد کرائیم برانچ نے ماملے کو آگے کی جانچ کے لیے ایڈی کو سوپا گرفتار کیے گئے بانک مانیجر پر منی لانڈرنگ کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد آروپی مانیجر کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا UP میں محض 38 دن بعد آج ایک اور بڑا ٹرین آتھ سا ہوا ہے صبح 5 بجے کانپور کے پاس سج میر جا رہی سیالداج میر ایکسپریس کے 15 ڈبے پٹری سے اتر گئے ان میں سے دو ڈبے نہر میں گر گئے ہاتسے کشگار زیادہ ڈبے سلیپر کلاس کے تھے ہاتسہ کانپور سے اٹاوہ کے بیچ رورہ اسٹیشن کے پاس ہوا ہاتسے کے وقت ٹرین ایک پول سے گزر رہی تھی ہم جہاں گھٹنا ہے گھٹنا سے ہم 8900 میٹر 8900 میٹر مطلب پیشے تھے ہم لوگ ویپ کرنے کے بعد جیسے وہاں دیکھے یہ آچانک جویس میں آواز آئی ہم لوگ جشٹ پتری سے نیچے ادر گئے سب تار ویڈا سب توٹھوٹ گئی پھر ہم نے مطلب دیکھا کہ یہ سب ٹرینیں گر گئی ہیں ریلوے کے مطابق اس حادثے میں کسی کی موت نہیں ہوئی ٹرین حادثے میں گھایل لوگوں کا اعلاج کانپور دیہات کے زلہ اسپطال میں ہو رہا ہے حادثے کی جانچ کے آدیش دے دیئے گئے ہیں حادثے میں گھایلوں کو یوپی سرکار نے محافظے کا اعلان کیا ہے گمبھی روپ سے گھایلوں کو پچاس زار اور معمولی روپ سے گھایلوں کو پچیس ہزار روپے کا محافظہ دیا جائے گا اس سے پہلے بھی بھارتی ریل کئی حادثوں کا شکار ہو چکی ہے بیس نومبر دوہزار سولہ پکھرائیہ میں اندور پٹنے ایکسپریس پٹری سوٹری ایک سو پیتالیس کی موت بیس مارچ دوہزار پندرہ جنتہ ایکسپریس پٹری سوٹری جوتیس کی موت اٹھائیس دسمبر دوہزار تیرہ بینگلورو ناندیر ایکسپریس میں ایسی کوچ میں آگ لگی چھپ بیس مرے انیس جولائی دوہزار دس پشم بنگال میں اتربنگ ایکسپریس اور ورانچل ایکسپریس کے ٹکر میں باسٹ لوگوں کی موت جمہو کشمیر ہائی کوٹ نے مصررت عالم کو ریہا کرنے کا آدیش دیا ہے مصررت عالم پبلک سیفٹی ایکٹ یعنی پی ایس ایکٹ کے تحت جمہو کے کٹفا جیل میں بند ہیں جمہو کشمیر ہائی کوٹ نے مصررت عالم کے خلاف لگے پبلک سیفٹی ایکٹ کو خارج کرنے کے آدیش دیا ہے مصررت عالم پشلے چھ سال سے جیل میں بند تھا مصررت عالم کے ساتھ پی ڈی پی کی پرانی ملی بھگت ہے اور یہ سرکار کبھی بھی الگاو وادیوں کو اور آتنک وادیوں کو پروک شروع سے مدد کرتی رہی دوہزار دس میں کشمیر گھاٹی میں ہنسہ کے بعد اسے پی ایس اے کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اس ہنسہ میں سو سیدھک لوگوں کی جان چلی گئی تھی مصررت عالم نے دوہزار آٹ سے دوہزار دس کے دوران راشتر ویرودھی پردشنوں کو لیڈ کیا اس دوران پکھتربازی کی گھٹناوں میں 112 لوگوں کی موت ہوئی تھی چار مہنوں کی تلاش کے بعد اکٹوبر دوہزار دس میں اسے پکڑا گیا مصررت پر سمیدن شیل علاقوں میں بھڑکاؤ بھاشن دینے کے آروب بھی لگ چکے ہیں مصررت عالم کو حریت نیتا سید علیشہ گلانی کا قریبی مانا جاتا ہے مصررت پر دیش کے خلاف یودہ چھیڑنے سہیت کئی ماملے درج ہیں مصررت عالم کو 34 بار پی ایسے کے تہت بندی بنایا گیا 2015 میں اسے رہا کیا گیا تھا لیکن پاکستانی جھنڈا فیرانے اور دیش ویرودھی نارے لگانے کے کارن پھر گرفتار ہوا مصررت اب تک 17 سال راج کی الگ الگ جیلوں میں کار چکا ہے گلانی کے قریبی مصررت عالم پر 10 لاکھ روپے کا انام بھی رکھا گیا تھا